تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے نام پہ اتنا بڑا چیلنج دیا جا رہا تھا کہ آپ پہلا کام یہ کریں کہ آپ زمین کے اندر سے چشمیں یا اپنے خجوروں کے اور انگوروں کے باغات ان کے اندر دریا چل رہے ہوں یا ایک اور کام کریں ہمیں ایمان لے آئیں گے آسمان کا کٹو پڑا ہمارے اوپر گرائے لکھا ہے پہلے بصیرت نے کتنے بدبخت اور بدنصیب تھے یہ لوگ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر جاتے سہم جاتے کہ یا نبی ہیں سچے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں اگر یہ ہو گیا تو ہمارا بچے کا کیا یہ کہ چھتنی برداشت ہوتی گر جائے آسمان تو کہنے لگے آسمان ہمارے اوپر گرائے ہم نہیں مانتے کہ بشر نبی ہو سکتا ہے ہم نہیں مانتے یہ ان کا ذہن یہ تھا کہ جو مختارِ کل ہو نبوت اس کے حصے میں آتی ہے اور رسالت اس کو ملتی ہے یہ کر کے دکھا دیں اور پھر کہنے لگے آپ ایسے کریں یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے کہا تھا اللہ کو سامنے دیکھ کے ایمان لائیں گے تو جو اللہ اللہ کرتا ہے سفلن الرحمان اور رحمان کا اور سبحان کا تعارف کرواتا ہے تو کسی دن ہمیں بھی شو کروا دیں آپ پہ وہی آتی ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کی ملاقات ہوتی ہے آپ ہم سے ملاقات کروا دیں والملائکتہ قبیلہ آپ پہ وہی آتی ہے نجیب رہی لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اتنے اللہ کے فرشتے ہیں کرام انکاتے بین ہیں تو کسی دن ایک فرشتوں کا کوئی گروپ لے کر کہ آپ ان کے اندر چل رہے ہوں اور یہ سارا سٹ اپ ہو آپ لے کر کے آئیں ہم کلمہ پڑھ دیں گے اور مزید کہنے لگے کہ ہم مکہ میں رہ رہے ہیں تو بھی مکہ میں رہ رہے ہیں آپ بڑا عالی شان نقش و نگار والے محل بنا دیں نقش و نگار والے محل بھئیو کیا خیال ہے اگر میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میرے ہاتھ میں ہو اختیار میں ہو میں ایک ایسے چھٹکی کا اشارہ کروں اور سب تیار ہو جائے تو کیا لیٹ ہے لیٹ بنتی تھی خاموشی بنتی تھی آپ بناتے بنا کے سامنے کھڑا کر دیتے دریا بہا دیتے آسمان کا ٹکڑا گرا دیتے فرشتے آپ کے اختیار میں تھے آواز دیتے اتر آتے اللہ کو بھولا لیتے اور کہنے لگے کہ کوئی اپنا عالی شان کوٹھی اور محل وہ لے آئیں یا بنگلہ لے آئیں اوتر کافی سما یا آپ ایسے کریں ہمارے سامنے آسمان پہ یوں لفٹ لیں اور چڑھنا شروع کر دیں جو لوگ آپ کو کہتے ہیں میراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اسرہ کا ہے سورہ اسرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ان چیزوں کو کیوں اللہ نے اجل رکھا آنکو سے یہ اللہ بہتر جانتا ہے کیوں رات و رات کروایا یہ رب جانتا ہے اسرہ کیسے کروائی سبحان اللہ دی اسرہ بھی عبدہی تم جو جو مرضی کرو رب جب چاہے اپنے بندے کو کروا ڈالے جہاں مرضی لے جائے تم کون ہوتے ہو کہنے لگے کہ ایسے کرو آسمان پہ چڑھو اور کہتے ہیں ہم آسمان پہ چڑھ گئے ہم یہ بھی نہیں مانیں گے ولن اومن علی رکیہ کا حتی تنزل علینا کتابا نک رہو اوپر چڑھتے جاؤ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کتاب لے کے نیچے آؤ اور پھر وہ کتاب ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں یہ جو قرآن کے آورا یہ صفحات یہ آیات ہمیں بیان کرتے ہو ایسے نہیں ہم کتابی شکل میں حدیث کو رد کرنے کا ایک بہت بڑی گھٹیا سوچ یہ بھی وہی مشرقین مکہ والی یہود و نصارہ والی کہ جناب یہ لکھی ہوئی نہیں ہے تم جو بیان کرتے ہو تم جو پڑھتے ہو کہا اس طرح کا پڑھ کے دکھا دو بول کے دکھا دو تلاوت کر کے دکھا دو کوئی اپنی طرف سے بنا کے دکھا دو اٹھائی شروف ہیں کہنے لگے نہیں 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 کتاب میں لے کے آؤ اور اگر اللہ کتاب اتار بھی دیتے تورات بھی تو اتاری تھی نا اس کو بھی تو ضائع کیا تھا میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ اگر کتاب اتار بھی دیتے پھر انہوں نے کہنا تھا یہ کتاب چھوٹی ہے بڑی لے کے آؤ جب یہ سٹوڈنٹ کارڈ چھوٹے بنے نا پہلے فولڈنگ والے ہوتے تھے تین پرت ہوتے تھے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو پتا ہوگا جنہوں نے پڑا وہ تین حیصوں میں فولڈ ہوکے شناخ یہ سٹوڈنٹ کارڈ بنتا تھا جب یہ ختم ہوئے اور چھوٹے سٹوڈنٹ کارڈ چروع ہوئے تو میں بہاولپور سے جھنگ آ رہا تھا النواز والے اس وقت چلتے تھے تو مجھے انہوں نے پوچھا میں نے بولا سٹوڈنٹ کہنے لگے کارڈ دکھاؤ میں نے کارڈ دکھایا تو پتہ کیا کہتے اے کارڈ ہے میں نے کہا ہاں نہیں نہیں جیڑا آس سامنے نیا او تائیڑا وڈا ہندہ ہے وہ بڑے والا دکھا اسی طرح ایک جگہ بیعت ہوئی اور ہم نے صحیح بخاری کھول کے رکھی بیروت کی چھپی ہوئی تھی مدینہ منبرہ سے میں لے کر کیا آیا تھا کھول کے سامنے رکھی تو مولانا کہنے لگے اے بخاری ہے وڈی علیلہ کیا جو انہوں نے دیکھی تھی اور پڑی تھی کل کوئی یہ تقاضی ہونے تھے کہنے لگے کتاب لے کے آؤ پتہ جواب کیا آیا انسار اعتراضات کا چیک کریجئے پہلا اعتراض کیا تھا کہ آپ چشمہ کوئی دنیا میں پیدا کر دیں دوسرے نمبر پہ خجوروں کا بار تیسرے نمبر پہ انگوروں کا بار اور چوتھے نمبر پہ آپ کوئی دریا بہا دیں اور پانچوے نمبر پہ آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر گرہ دیں اور چھٹے نمبر پہ اللہ کو ساتھ لے کے آئیں ساتھوے نمبر پہ کوئی فرشتے یا ملائکہ لے کر کے آئیں آٹھوے نمبر پہ آپ اپنی کوئی بنگلہ اور کوئی کوٹھی بہت خوبصورت وہ لے کر کے آئیں یا آپ آسمانوں پہ سیڈی لگا کے ہمیں چڑھ کر کے دکھائیں نومی چیز اور دسمی چیز آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کر اتریں اگر آپ مختارے کل تھے رب کا جز تھے اللہ کا حصہ تھے نور میں نور اللہ تھے ساری اتھارٹی رکھتے تھے تو یہاں چھپونا نہیں بنتا تھا آپ کہتے لاؤ یہ بھی ہو رہا یہ بھی ہو رہا یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا اللہ نے کہا ان کو جواب دو کل سبحان ربھی یہ جو تم نے چھوٹی چھوٹی باتیں کری ہے نا میرے رب میں اتنی طاقت ہے کہ ان معمولی چیزوں سے وہ پاک ہے کہ وہ یہ کر نہ سکے وہ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے لیکن یہ بھی سنئے حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ تم مجھ سے جو ڈیمارڈ کر رہے ہو تو میں رب بھی نہیں میں الہ بھی نہیں رب کا جز بھی نہیں اللہ کا شریک بھی نہیں اللہ کا حصہ بھی نہیں میں رب بھی نہیں میں قادرِ مطلق بھی نہیں اور میں ہر چیز کے اوپر پاور اور قوت اور اتھارٹی نہیں رکھتا حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةَ میری ویلیو یہ ہے کہ میں تو بشر ہوں لیکن اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے میں وہ کہتا ہوں جو رب نے کہا ہے میں وہ دیتا ہوں جو رب نے دیا ہے اگر یہ رب دیں گے تو تمہیں دے دوں گا اگر رب نے یہ نہ کر کے دیا تو میں بشر ہوں میں تمہیں یہ کر کے دینے والا نہیں ہوں اس سے میری نبوت نہیں جھوٹھی ہو جائے گی نبوت سچی ہے رسالت پکی ہے بات حقیقت ہے لیکن تم جس چیز پر تُلائے ہو وہ نہیں یا اللہ نے عقیدہ سبحان ذکر کیا ہے وَمَا مَنَ عَنَّا سَأَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْحُدَا وہ انسانوں کو ہو کیا گیا ہے دس دس موچ سے مانگ رہے ہیں موجزہ پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہوتے جب تک رب نہ چاہے اور وہ خود ان سے رونما نہیں ہو رہا ہوتا وہ بشر ہیں یہ موچ سے اللہ سرزت کرواتے ہیں پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن وہی ہوتے ہیں جو رب چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ذرا پوچھو تو سئی ان ظالموں کو کس چیز نے منع کیا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ چکی کتاب آ چکی اور وہی آ چکی بشر الرسولہ ان ظالموں نے بولا کہ اللہ کو بشر ہی ملا تھا نبوت کے لئے اور رسالت کے لئے انہوں نے کہا کہ بشر ہی ملا ہے بشر نبی نہیں ہو سکتا اور ہمارے یار انہیں کہا نبی بشر نہیں ہو سکتا ایک نے کان ادھر سے پکڑا دوسرے نے ادھر سے پکڑا یہ امتی ٹھہرا مقتدی ٹھہرا وہ مشرق ہو گیا وہ کافر ہو گیا پیچھے بچا کیا ہے اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں کل لوکانا فی العرد ملائکتو اگر زمین میں رہنے والے باسی فرشتے ہوتے اور یہ چلتے ہوتے لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِيْ مَلَكَ الرَّسُولَةَ ہم نے بشر کو نبی اس لئے بھیجا ہے کہ بشر رہتے ہیں یہاں ہم نے عثوہ بنانا تھا لیڈر بنانا تھا اور ان کے لئے ایک رول مہڈل بنانا تھا اگر فرشتے رہتے تو فرشتے اتارتے اگر ہم ان بشر میں فرشتے اتار دیتے تو یہ کہتے ہیں اللہ ان کو تو کھانے کی ضرورت نہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا ہمارے لئے تو یہ کوئی رول مہڈل نہیں ہے لہٰذا بھوک بھی لگتی تھی پیاس بھی لگتی تھی بشر بنا کے نبی بنا کر کے بھیجا انہیں بھوک پیاس لگتی تھی پھر انہوں نے سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھ کے دکھایا اور کہا کہ یہ روزہ رکھو یہ میں ہوں یہ میرا عصوہ ہے یہ میرا رستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے اس کی پیر بھی کرو یہی کامیابی ہے یہی ہدایت اور یہی رہنمائی ہے موسیقی موسیقی